نمسکار سواغت ہے آپ کا سودیش خبر میں اور سودیش خبر کی سب سے پہلے شروعات ہوگی آئسمان بھارت کا جو ہلت سکیم ہے اس کا جو دائرہ بڑھا ہے ستر سال کے عمد کے لیے اس خبر سے شروع کرتے ہیں اس کے کیا فائدے ہونے والے ہیں سب کچھ ہم آپ کو آج بتانے والے ہیں تو ستر پلس کو سواغات ملی ہے اور پانچ لاکھ تک کا فری علاج یہاں پر ہونے والا ہے یونیورسل ہیلتھ کوریج کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بھارت سرکار نے آئشمان بھارت یوجنا شروع کی تھی اس کا مقصد ہے کہ کوئی بھی پیچھے نہ چھوٹے سرکار نے اب اس کا دائرہ بڑھا دیا ہے چلیے اس پر اور ڈیٹیلز کے ساتھ سمجھانے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بہدی خاص مہمان ہے ایمن سرما ہے پورو سی ایم ڈی ہے یونائٹیٹ انڈیا انشورنس کے اور پورو سیکریٹری جنرل بھی ہے جنرل انشورنس کاؤنسل کے بہت بہت شکریہ سر سر آپ کے پاس آؤں گا سب سے پہلا میرا سوال تو یہی ہوگا کہ اس کا جو دائرہ بڑھا ہے اور جو پہلے سے اس اسکیم کے دائرے میں آ رہے ہوں گے کیا ان پر کیا لاغ ہوگا کیا ان کے لیے یہ اوپر سے ٹاپ اپ کا فائدہ ہوگا یا کیا ہوگا میرا خیال سے ٹاپ اپ کا فائدہ جو عائشمان بھارت میں ہے ان کو نہیں ہو سکتا ہے جو عائشمان بھارت میں نہیں ہے ابھی اس میں آ رہے ہیں ان کے لیے پورا پانچ لاکھ کا بینفیٹ ہوگا ایڈیشنلی جس کو بھی پرائیویٹ لی آدھر انشورنسز ہے آلیڈی کوئی سکیم میں کورڑ ہے تو دیکن چوز وہ سکیم میں کلیم کرنا یا اس سکیم میں کلیم کرنا ان کا چوائس ہوگا اور سر جو سرکاری سکیمس ہو یا کسی کو اگر پہلے سے ہی کہیں سے مل رہا ہو کسی کے فیملی جیسے ماسٹر پلان کے اندر میں اگر وہ کورڑ رہتے ہیں جیسے کسی کے بچے اگر وہ کہیں پہ جوب کر رہے ہیں اگر ان کے اندر میں دائرے میں اگر ان کے ماں باپ آ رہے ہیں ان کے پیرنس آ رہے ہیں جو ستر سال سے عمر کے ہیں پہلے سے ہی کورڑ ہے ان کے لیے کیا ہوگا چیزیں کیسے بدلیں گی وہ اگزسٹنگ پولیسی کو بھی ساتھ میں کنٹینیو کر سکتے ہیں یا صرف اسی کو آپٹ کر سکتے ہیں دونوں پیرللی دونوں ساتھ چلیں گے دونوں پیرللی چل سکتا ہے اور جب کلیم کرنے کا ہے تو ان پر نربر ہوتا ہے جس میں کلیم کریں چوائس ان کا ہے پہلے ادھر کلیم کر گے یہ پانچ ساکھ پورا ختم ہونے کے بعد میں اپنے سکیم میں سے باقی کا کلیم کر سکتے ہیں ایسا ہوتا ہے سر یہ جو سکیم ہے اس کے لیے کس طرح کے بجٹ کا اناؤنسمنٹ ہوگا آگے چل کے اور کتنا بوجھ آئے گا سرکاری اگر ریونیو کی بات کرے تو کیا لگ رہا اور چیزیں کیسے بدلیں گے کیونکہ آپ بھی کام کر چکے ہیں ہیلتھ انسورنس سیکٹر میں اور آپ نے دیکھا ہوگا تو اس کا بوجھ انسورنس کمپنیوں پر کتنا ہوگا کیا سرکاری کمپنیاں اس کے اندر آئیں گی یا جتنی بھی انسورنس سیکٹر کی کمپنیاں انہیں چننے کا وکالپ ہوگا پی اے سیو کے علاوہ بھی باقی ہیلتھ انسورنس کمپنیوں کو بھی اس کے اندر شامل کیا جائے گا کیا نہیں یہ انسورنس کمپنیوں پر نہیں آرہا ہے یہ گورنمنٹ بجٹری سپورٹ دے کر کر رہی ہے اور یہ مورے ویلفیر میشر کے دوران کر رہے ہے یہ بات آپ سر بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی انراغ بھی ہے وہ پوری ڈیٹیل سمجھا رہے ہیں کہ اس سکرم کا دائرہ کیسے بڑھے گا کیا ہوگا پوری باریکیوں کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ جھوڑ گئے انراغ بتائیے کیا ڈیٹیل ساتھ آپ کے پاس کیندری کیبنیٹ کے دوران بڑا فیصلہ لیا گیا ہے جس میں ستر سال سے زیادہ کے سبھی لوگ جو ہے وہ آئیشمان بھارت ہیلتھ انشورنس کے انترگت کور ہوں گے یعنی آپ کی جو آئے ہے وہ میٹر نہیں کرے گی آپ سب سے امیر وقتی ہیں دیش کے یا پھر سب سے گریب وقتی ہیں اگر آپ کی عمر ستر سال سے زیادہ ہے تو آپ کو پانچ لاکھ روپے تک کا ہیلتھ انشورنس کوریز دیا جائے گا جو سرکار کی فلیکشپ سکیم ہے آئیشمان بھارت ہیلتھ انشورنس سکیم کے اندر یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا منفیسٹو میں کیا گیا چناؤ سے پہلے منفیسٹو میں کیا گیا اعلان بھی تھا کہ ستر سال سے زیادہ کہ سبھی لوگوں کو پانچ لاکھ روپے تک کا کور دیا جائے گا جس کا کینڈری کیبینٹ نے منجوری دے دی ہے اس کے ساتھ سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کچھ لوگ جو پہلے سے ہی سکیم میں کور تھے تو ان کو پانچ لاکھ کا اور ٹاپ اپ دیا جائے گا اور ان کے پریوار کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے کوریج پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اگر سرکار کی کوئی سی جی ایچ سکیم یا دوسری سکیم کے جریے کوئی ہیلتھ کوریج لے رہا تھا تو لوگوں کے پاس وکلپ رہے گا دونوں میں سے ایک سکیم کو چننے کا اور اس کے علاوہ اگر کسی وقتی کی پرائیوٹ انشورنس پولیسی ہے تو ان کے پاس بھی یہ وکلپ رہے گا کہ اس سرکار کی سکیم کے جریے بھی آپ انشورنس کور لے سکتے اور اس میں سرکار نے بیریئر ہٹا دیئے ہیں انکم کا بریکٹ جو باقی لوگوں کے لیے ہوتا ہے وہ سینئر سیٹیجن کے لیے نہیں ہوگا تو سبھی کے لیے آیشمان بھارت ہیلتھ انشورنس سکیم ستر سال سے زیادہ سبھی لوگوں کے لیے اب لاغو ہوگی جس میں وہ پانچ لاکھ روپے تک کا انشورنس کوریج لے پائیں گے سرما جی اب آپ سے میرا ایک سوال یہ ہوگا جو دور دراج جو رول ایڈیاز میں رہتے ہیں کہ وہ اس کور سے کیسے شامل ہو سکتے ہیں ان کو کیا کرنا ہوگا اور ان کو کیسے سنشت کیا جائے گا کہ ان کو ہی علاج صحیح طریقے سے کی جائے اس کا انڈرولمنٹ جیسا آیشمان بھارت میں انڈرولمنٹ ہوا ہے اسی طرح سے اس میں بھی ہو سکتا ہے آدھار کارڈ یا ایڈی پروف ہے ان کے پاس اور ان کا ایج پروف کرنے سے آٹومیٹیکلی اس میں شامل ہو سکتے ہیں گورنمنٹ بہت صلب طریقے سے ان کو انڈرول کرنے کا اور بعد میں کچھ آئیڈی کارڈ وغیرہ دلوانے کا کام ہوگا تو آنے والے سمجھ میں کیا لگ رہا کہ جو لسٹ آف ہسپیٹرلز ہوں گی اس کے جو نمبر سے ان کو بڑھائے جائیں گے اور جو سینئر سر جنس ہیں وہ اپنے جو کلیمز کو یا اگر انہیں اس میں شامل ہونا ہے تو وہ کیسے وہ فائل کر سکیں گے اس کے بارے میں اگر کچھ ڈیٹیلز جانکاری دے دیں ابھی جیسا باقی لوگوں کا چل رہا ہے آشوان بھارت میں اسی طرح یہ بھی چلتے رہے گا اور اس کو اور سلوک طریقہ بنانے کا کوشش بھی گورنمنٹ کی طرف سے جاری رہے گا سر اب جی جی اب یہ میرا سوال یہ ایک ہے کیا یہ اس میں ویٹنگ پیریٹ جیسی کوئی چیز تو نہیں ہوتی ہوگی پہلے سے اگر کسی کے پاس اگر کوئی گمیر بیماری ہو کرٹیکل ڈیزیز ہو کیونکہ سیونٹی پلس کے لوگوں میں یہ بہت اس طرح کی دکتیں آ سکتی ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی ویٹنگ پیریٹ نہیں پہلے دن سے جب وہ انرولمنٹ ان کا ہو جائے گا پہلے دن سے ان کے اس کے اندر کور کیا جائے گا یس پہلے دن سے ہی سب کور رہے گا یہ ویل فیر سکیم ہے بیسکلی یہ کوئی انشورنس سکیم کے جیسا نہیں ہے پورا ویل فیر سکیم کے جیسا آپ سے بنائے ہیں تو ہر چیز کور ہوگا ہسپیٹلائزیشن صرف ہسپیٹلائزیشن ہو گیا تو نیچرلی آپ تو فائلیکس تک انشورنس کور دیں گے ایک اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی جیسے عام طور پر جو ہیل فالیسی میں ہوتی ہے کہ جب بھی بھی آپ ایڈمیٹ ہونے جاتے ہیں تو آپ کو پہلے انٹیمیٹ کرنا پڑتا ہے تو کیا اسے سوچنا دینی پڑے گی پہلے سے جو بھی ان کے ادھکاری ہوں گیا یا ویب سائٹ پہ جا کے بتانا ہوگا پری انٹیمیٹشن وغیرہ کی بھی جیسا بھی کام ہوگا یا ڈیریکٹلی بھی ہسپیٹل میں ڈیسک ایک ہوگا وہاں پر ریپورٹ کرنا ہے اور وہ لوگ ایڈمیشن دے دیں گے آئیشمان جو سکیم ہے جو ہیل کبر کا جو یہ سکیم سرکار کی سکیم چل رہی ہے پہلے سے بھی ہے اس میں کیا کیا چنوٹیا ہے کیونکہ بہت سارے جو ایسے طبقے ہیں جو اس کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں بھلے ان کا انرولمنٹ ہو چکا ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کونکونسی اس میں چنوٹیا ہے اور اسے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ ملے میرے خیال سے اتنے زیادہ تکلیف تو کچھ نہیں ہے میرے خیال سے گورنمنٹ ہسپیٹلز میں بھی وہ لوگ ڈیر شوئنگ لٹ او انٹریس ان گیٹنگ ٹریٹمنٹ ڈان تو دیس سکیم تو میرے خیال سے کوئی دکت نہیں ہے جتنا انشورنس کامپنی میں کلیم کرنا اتنا دکت تو ادھر نہیں ہے یہ تو ویلفیر سکیم ہے اس میں اور بھی کچھ کئی پریکٹیکل ڈیفکلٹیز کچھ ہو رہا ہے جیسا کی کلیمنٹ کو نالج نہیں رہا انیڈکیٹیڈ ہے تو ویسے چیزوں کو سالو کرنے کے لیے گورنمنٹ اپنی طرف سے سلوپ تر کرنے کے لیے کوشش جاری رکھیں گے اب ایک سوال سرما جی میرے مند میں یہ آ رہا ہے کہ اگر کسی کو اگر یہاں پہ کوئی ایڈمیشن ہوا اگر زیادہ خرچ آیا اگر وہ بیلو پورٹی لائن والے لوگ ہیں پھر اس کے اوپر کا علاج کیسے کیا جائے گا وہ ویستہ کیسے ہوتی ہوگی ابھی بیلو پورٹی لائن ہے یا ایبو پورٹی لائن ہے یہ سب کے لیے جیسا انوراگ جی بتائے ہیں رچس پیپل سے پوریس پیپل تک سب لوگ صرف سیونٹی یہ سکار کرنے سے لوگ الیجیبیل ہو جائیں پت جو ہائے میڈل کلاس ہے یہ رچ ہے ان کے پاس تو اور بھی کچھ رسک مینجمنٹ پولسی انشورنس پولسی وغیرہ کچھ ہے وہ اور کوئی طریقہ ہے اور ان کے بچے ایمپلوئیز ہونے سے وہاں پر جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ لوگ وہاں پر avail کر لیں گے mostly ابھی جس کو اور کوئی دوسرا مارگ نہیں ہے بہت سارے لوگ وہ سب ابھی اس میں cover ہو جائیں گے تاکہ دیش میں ستر سال کے اوپر کوئی بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ پائیسوں کے وجہ سے نہیں کرنے سو situation نہیں رہے گا یہ بہت اچھا سکیم گورنمنٹ نے بنایا تاکہ جو بھی چھوٹ گیا کوئی کارنٹ سے پانچ لاکھ روپیے تک پانچ لاکھ کوئی چھوٹا میں ہوں نہیں میرے قیل سے اچھا سا ٹریٹمنٹ ملے گا سر ہر لوگ ہر لوگ کی کوشش ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ بہتر ہسپیٹل میں پہنچا جائے کیا پرائیویٹ سیکٹر کے بڑے ہسپیٹل انٹرٹین کریں گے جو آئشمان کارڈ کے جریے یعنی سکیم کے جریے میں جو انرال ہو کے لوگ آئیں گے ان کو وہاں پر انٹرٹین کیا جائے گا کیا کرتے ہیں کرتے ہیں میں جو دیکھ رہا ہوں میں ہیدر آباد سے ہوں ہیدر آباد میں دیکھا ہوں کہ ہر ہسپیٹل میں بڑا یا چھوٹا ہر ہسپیٹل میں آئشمان بھارت کا بھی ڈس ہے اور گورنمنٹ سکیم سے جو آ رہے ہیں کئی بیٹس ان کے لیے ریزورٹ بھی ہے ان کے اس میں ٹریٹمنٹ بھی دیتی ہے اچھا چھا اوکے اب میں سر آپ کے سیکٹر کے حساب سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں انشورنس سیکٹر کے لیے ہیلت انشورنس سیکٹر کے لیے کتنا بڑا بزنس ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کیا انشورنس کمپنی کے لیے اور بھی موقعیں بڑھیں گے اور ستر سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ دیرے دیرے اس کا دائرہ ان کے کاروار پر کیا اثر ہوگا اس کا انشورنس سیکٹر کے لیے تو یہ سیونٹی ایئرز اور بھارت جو انشورنس ابھی دیا ہے آشمان بھارت کے دریان یہ انشورنس کور ان کو دینے سے انشورنس انڈسٹری کو کوئی بڑا لقصان ایسا نہیں ہوگا میرے خیال سے اب ان کے لیے تو اپرچنٹیز بہت ہے دیش میں جیسا جیسا میڈیکل فیسیلیٹیز اور پوسیجرز نیا نیا آتے رہے تو کسٹ بھی ٹریٹمنٹ کسٹ بھی رہے گا جیادہ جیادہ ہی رہے گا تو سب لوگ انشورنس کرے انشورنس ہارڈلی پندرہ بیس پرسنٹ یا تیس پرسنٹ لوگ انشورنس کر پا رہے ابھی باقی پچاس کے اوپر پرسنٹ لوگ ابھی انشورنس سے دوری ہے اب وہ سب بھی انشورنس کرنے لگے تو ان کا بزنس تو جلد اور بھی بڑھے گا بہت بڑھے گا شکریہ سرما جی آپ نے وقت نہیں نکالا اور ہمیں پوری چرچہ میں آپ نے شامل ہوئے اور لوگوں کو سمجھایا کہ اس سکیم کا وہ فائلہ کیسے اٹھا سکتے ہیں اور اگر کیا کیا چنوٹیاں اور چنوٹیوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور بازار کی اور بڑھتے ہیں کیونکہ آج بازار کے لیے کافی شاندار دن رہا دوپہر کے بعد بازار میں جوردست ریکاوری دکھی اور ایک شاندار تیجی کے ساتھ نئے ریکارڈ پر بازار بند ہویا آٹھ سیسن کے بعد نفٹی نے پھر سے نئے ریکارڈ بنا دیا ہے نفٹی ایکسپائری کے دن شاندار تیجی یہاں پر دیکھنے کو ملی اور دن بھر کیسا رہا بازار پوری ڈیٹیلز کے ساتھ ہمارے سہوگی انش بھیلوار جوڑ گئے ہیں انش بتائیے کیا ڈیٹیلز رہے بازار میں پورے دن کا کاروبار بتائیے تو بازار میں کافی اچھی خریداری نظر آئے نفٹی نے ریکارڈ آئے کا سترچ ہوا آٹھ سیسن بعد ساتھی ساتھ آج ویکلی آپشن ایکسپائری تھے جس کے چلتے ہمیں کافی والکلیٹی نظر آئی اگر دو بجے کا موو دیکھیں تو دو بجے کافی سٹرونگ کال انوائنڈنگ ہوا تھا تو جو بھی کال رائٹنگ ہوئے تھے شورٹ بیٹھے تھے انہوں نے اپنے پوزیشن کاٹے جس کے وجہ سے کافی ایک سٹرونگ اپ موو دیکھنے ملا وہ بھی صرف اور صرف دس منٹ کے اندر ہی اب اگر دوسرے براڈ انڈیسیز کے بات کرے تو میٹ کے اپنے بھی آج ریکارڈ آئے کا سترچ ہوا سیکٹورل انڈیسیز کے بات کرے تو نفٹی میٹل آج دو پرسن سے زیادہ کی تیزی کے ساتھ بند ہوتا ہوا نظر آیا ساتھ ساتھ آج ٹاپ سیکٹورل گینر بھی تھا اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے کہ نفٹی پی ایسیو بینک جو چار سیشن سے لگاتار گر رہا تھا وہ بھی آج ہر ہی نشان میں بند ہوتا ہوا نظر آیا تو کئی نہ کئی پی ایسیو بینک میں یہاں پہ ایک اچھا ریورسل ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے نفٹی بینک کی بات کی جائے تو نفٹی بینک ٹوینٹی دی اے میں آج پاس ہی کافی سیشن سے گھوم رہا ہے آج وہاں سے کافی اچھا اچھا لیتا ہوا نظر آیا تو کئی نہ کئی یہاں پہ ایک انڈیکیشن بنتا ہے کہ اب تک جو تھوڑا سا کونسلیڈیشن چل رہا تھا وہاں سے نفٹی بینک نکل کے اب اوپر کے طرف جاتا ہوا نظر آ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے کہ ایف ایم سی جی اور فارما انڈیکس نے بھی آج ریکارڈے کا سترچ ہوا تو یہاں پہ بھی کافی اچھا سٹرانگ پوزیٹیو مومنٹم بنتا ہوا نظر آتا ہے تو اورال دیکھا جائے تو کافی بولیت سیشن رہا ہے شکریہ آنش پوری ریٹنز بتانے کے لیے کہ بازار میں آج کس طرح کا کاروار ہوا ہے لیکن کاروار کے آخری گھنٹے میں جو ریکارڈ تیجی بنی ہے اس کے فیچے کیا وجہ رہی ہے کیا ٹرگر رہے ہیں بتانے کے لیے ہمارے صحیح ہوگی اب شیخ جڑ گیا ہے اب شیخ بتائیے جہاں نفٹی کی ویکلیکس پاری کے دن بازار نے آج گزب کا مومنٹم دکھایا اور آخری کے ایک گھنٹے بازار کے لیے کمال کرے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ نفٹی اور سنسکس دونوں نے ریکارڈ ہائی بنائے ہیں اور دو ستمبر کو جو ہائی بنا تھا اس لیول کو پار کیا ہے بازار نے اگر ہم نویشکوں کی بات کریں تو آج کے سطر میں نویشکوں نے بازار سے قریب قریب چھے لاکھ کرون روپے کمائے ہیں یعنی کہ بی ایسی پر جو لسٹڈ کمپنیاں ہیں اس میں چھے لاکھ کرون روپے کی مارکٹ کیپ میں بڑھا اتری ہو گئی ہے تیزی کی وجہ کیا رہی وہ آپ کو بتا دیتے ہیں ایک ایک کر کے پوائنٹ سامنے آپ کے رکھ دیتے ہیں سب سے بڑی وجہ ہے بازار میں تیزی کی یہ رہی کہ اٹھارہ اگست کی جو فیڈ پالیسی ہے اس میں اب داروں میں کٹوتی کی امید کافی زیادہ بڑھ گئی ہے ایک ریزن یہ ہے بازار کے لیے یعنی کروڈ سے بازار کو سپورٹ مرلا ہے کچھے تیل کا بھاو ہم دیکھنے کی ایک ہتر ڈالر کے آس پاس آ گیا ہے اور اگر ہم حال کی جو ہائز ہیں وہاں سے قریب قریب 20 سے 22% کے آس پاس کی گراوٹ ہم میں کچھے تیل کی بھاو میں دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ آج بڑے شروع کی لیڈر شیر بھی بازار میں چاہیں وہ ایج جیسی بینک ہو قریب قریب 1.5% کے آس پاس کی تیزی وہاں پر رہی ریلائنس کی بات کریں وہاں پر ہم نے اچھی تیزی دیکھی 2% کے آس پاس کی آج بھارتی ایٹیل کا شیر قریب 4% چڑھا اور نفٹی کا یہ ٹاپ گینہ رہا تو جو بڑے شیر ہیں جو بازار کو ممنٹم دیتے ہیں آج وہاں سے لیڈرشپ آج بازار میں آتے ہوئے دیکھی ہے یہ نہیں آج نفٹی کے 50 میں سے 49 شیر چڑھے اور 49 میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہر سیکٹر کے سبھی شیر چلتے ہوئے دکھائے دیئے آئیٹی شیر میں بھی خاص طور پر آج ہم نے تیزی دیکھی اور اس کی وجہ یہ رہی کہ امریکہ میں جو بیاس ذرے گھٹنے کی امید جو بڑی ہیں اگر بیاس ذرے ماں پر گھٹی ہیں تو یہ آئیٹی کمپنیز کے لیے کافی زیادہ فائدے مند ہوگا اور اس کے چلتے ہم نے آئیٹی شیر میں بھی تیزی دیکھی ہے ایک ٹیکنیکل پرامیٹر پر ایک چیز تھی خاص طور سے نفٹی بینک کے لیے ایک کیاون ہزار پانسو کے ریسٹنس کے آس پاس دیکھا تھا ہم نے کہ نفٹی بینک کی تیزی تھمی تھی ہم نے اس کے بعد ہزار پوائنٹ کا ڈراؤپ دیکھا لیکن پھر سے ممنٹم بنا اور آج جو کرٹیکل جو ریسٹنس لیویت تھے ایک کیاون ہزار پانسو کے ایک کیاون ہزار آٹھ سو کے انٹرڈے میں دونوں کے دونوں پار ہوئے تو یہ بھی آج ٹرگر رہا ہے بازار کے لیے تو بہترین ستر آج کا آج نئے شکر بنے نفٹی کے نفٹی اور اس کے علاوہ سنسکس کے اور نفٹی کے پچاس میں سے انشاش ایر مضبوطی کے ساتھ بند ہوئے ہیں اور اگر ہم نفٹی بینک کی بات کریں تو بارہ میں سے ہم نے گیارہ شوروں میں آج ہم نے تیزی دیکھی ہے اور ایو سمال فننس بینک میں ہم نے ہلکی سی کمزوری دیکھی حالانکہ اگر ہم لاسٹ آور کے ٹریڈ کی بات کریں تو وہاں پر ایو سمال فننس بینک کا شیئر بھی آج تھوڑے سی ہی گراوٹ کے ساتھ یہ بند ہوا ہے معمولی سی گراوٹ ہم نے اس شیئر میں دیکھی ہے ادر وائز ایک بہترین ستر بازار کے لیے آج کا شکریہ آپ شک پوری ڈیٹیلز لے کر آنے کے لیے کی بازار کے لیے ٹرگر کون سے تھے کیوں اتنی بڑی تیجی آئی اور کہاں کہاں سے سپورٹ ملا چلی اب آگے بڑھتا ہے اور اپنے خاص سیگمنٹ پانچ کا پنچ کی طرف بڑھتے ہیں جہاں وہاں ہمارے سہی ہوگی شرط آپ کو بتائیں گے کہ آخر کن شیئروں اور سیکٹر نے لگایا مارکٹ میں ایکشن بڑھا پنچ جی بلکل آپ کا سواگت ہے پانچ کا پنچ میں جہاں پہ دن کے ٹریڈ میں میں پانچ اہم سٹاکس یا ٹیمز لے کے آتا ہوں جہاں پہ وولیٹیلیٹی مویمنٹ ایکشن یا وولیومز جو بھی ہے وہ دیکھنے ملتی ہے اور اس میں پک آؤٹ کرتے ہیں ایمپورٹنٹ ریزنز کیوں ایسے ہوا سب سے پہلے میں بات کروں گا گرانویلز انڈیا کا سٹاک میں بھاری بٹائی ہوئی سٹاک جو ہے دس پرسنٹ سے زیادہ کی گراؤوٹ جو ہے دن کے انٹرڈے ویسز پہ دیکھنے ملی اور اوورال ہمیں پہلے سے ہی پتا تھا کہ ان کو چھے اوبزرویشنز آئے ان کے ہیدرابات فیسلیٹی کے لیے اور آج انیلیسٹ اور بروکریز کی تھوڑی ڈاؤنگریڈز بھی دیکھنے ملی ہے اب یہ ایمپورٹنٹ کیوں ہو جاتا ہے کیونکہ چھے اوبزرویشنز USFDA دوارہ آیا ہے یہ تو پتا ہی تھا بات لیکن یہ پلانٹ جو ہے بہت ایمپورٹنٹ پلانٹ ہے یہاں پر نبی پرسنٹ کیپسٹی جو ہے کمپنی کا اسی پلانٹ سے آتا ہے تو کونسنٹریشن رسک بہت زیادہ ہے پہلا بات دوسرا بات جو ہے ٹوٹل سیونٹی پرسنٹ ریوینیو اس پلانٹ سے آتا ہے اور اگر اس پلانٹ میں اور زیادہ اوبزرویشنز آئے یا اس اوبزرویشنز سے پتا چلا اور زیادہ انسپیکشن کرنا ہوگا تو اس کے قارن جو نئے پروڈکٹ پلائن یا ڈیل پائپلائن ہیں وہ نہیں ہو پائیں گے تو اس کے قارن چنتا جنک ضرور ہے اور ایمپورٹنٹ نے بھی اسٹیمیٹ کیا ہے کہ اس کا ایمپاکٹ لگ بگ دس سے پندرہ پرسنٹ کے ایپیس کٹس آ سکتے ہیں تو یہ پہلا گرینولز تھا دوسرا این بی سی سی تھا ایمٹی اینل کے ساتھ قرار کیا ہے اور سولہ سو کروڑ کا جو ہے پروڈکٹس کا جو ہے یہ ٹوٹل کام ہے ہونہ آسا کنزیومر کی بات کرے تو ہمیں صبح ہی بتایا تھا سوسر سے ہمیں پتا چلا ہے کہ لگ بھل گیارہ پرسنٹ سٹیک کی جو ہے اوورال بلاغ ڈیل ہوئی ہے ایکوٹی ایکسچینج ہائنڈز ہوئی ہے اور یہاں پہ جو سیلر لائکلی ہے کچھ پرائیوٹ ایکوٹی پلیئرز اور سیکویا ہے اور یاد رکھئے اس کے علاوہ جو ہے ایمپورٹنٹلی ابزوربیشن کیا آتی ہے وہ بہت ایمپورٹن ہوگا دیکھنے کے لئے اور ایکسپیکٹیڈ ہے کہ ڈومیسٹک میچل فنڈز اسے ابزورب کرے ہوں گے چولہ مانڈلم انویسمنٹ ہمارا جو ہے اگلا سٹاک جیفریز نے مینٹین بائی رکھا ٹارگٹ پرائز بڑھا دیا ہے 1685 سے 1800 روپیز پر شہر کا کریڈٹ کاؤس اچھے ہے اوورال انٹریسٹ ریٹ کٹ سیناریو میں موسٹ آف دے نبی ایچیز انکلوڈنگ یہ آلی کمپنی میں ہم دیکھیں گے تھوڑی نیمز میں ایمپورومنٹ آئے گی رو اے جس کو ریٹرن آن آسٹس کہتے ہیں وہ 20 سے 30 بیسس پرٹس بڑھ سکتی ہے اگلے تین سال میں لگ بھگ 30% کا رہے گا آخری سٹاک نائکہ بھی ہمارے فوکس میں رہے گا یہاں پہ ایک ڈاؤنگریڈ آیا کوٹیک سیکیورٹیز کا سیل پہ کر دیا ہے پہلے جو تھی ان کی ریٹنگ سیل نہیں ایڈ تھی ٹارگٹ پرائز کٹ کر دیا 195 سے 190 روپیز پہ بٹ اوورال انڈسٹری کے لئے ان کا پوزیٹیو نظریہ رہا ہے بٹ جو کوک کومرس پیس ہے وہاں پہ کومپیٹیشن بڑھنے لگی ہے تو یہ ایک ایمپورٹن پوائنٹ ہے جو بروکنگ ہاؤس نے جو ہے اپنے ریپورٹ میں لکھا ہے تو یہ پانچ اہم سٹاکس ہے جہاں پہ ایکشن دیکھنے ملا ہے اور یہی ہمارے پانچ کے پنچ کے لسٹ میں شامل ہوتے ہیں شکریہ سرد پوری ڈیٹیلز بتانے کے لئے کون سے وہ پانچ سٹاکس تھے جہاں دن کے دوران جبردست ایکشن دکھا ہے لیکن چلیے بڑے ایوینٹس جس پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے بتانے کے لئے ہمارے ساتھ بڑے امدوبے ہیں بتائیے بارون کیا ٹریگر ہیں دیکھیں کل کا ٹریڈنگ سیشن آپ کے لئے کافی اہم رہنے والا ہے اہم اس کے لئے کیونکہ ایک تو دیکھئے ہفتے کا آخری ٹریڈنگ سیشن ہے کیونکہ کل فرائیڈ ہے اس کے بعد دو دن کی چھٹی ہے اور اس کے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو بازار میں زورتہ تیزی دیکھنے ملی سیکنڈ ہاف میں خاص کر آج جس طرح سے تیزی بازار میں دیکھنے ملی مارکٹ نے نیا لائف ہائی بنایا ہے تو زائز ہی بات ہے لائف ہائی پہ مارکٹ ہے کل ہفتے کا آخری ٹریڈنگ سیشن ہے اس کے بعد دو دن کی چھٹی ہے تو اس ٹریڈنگ سیشن کی اہمیت جو ہے وہ ویسے اور بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو کافی سارے آرثی کارکڑے آنے والے ہیں جس پہ آپ کو نظر رکھتی ہیں ہمارا ڈبلیو پی آئی کا آکڑا آئے گا تو سب سے امپورٹنٹ تو وہ ہے اس کے علاوہ فوریکس ریزیو کے آکڑے بھی آنے والے ہیں تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کی کتنا فوریکس ریزیو ہمارے آپ بڑا ہے یا پھر گھٹا ہے تو آرثی کارکڑوں کے لیہا کی ایکس ڈیٹ ہے جیسے کی بی ایم ایل گلین مارک فارما خود کو یہ تمام وہ سٹاک سے جن کی ڈیویڈنٹ کی ایکس ڈیٹ کل ہے تو ان سبھی سٹاکس میں آپ کو کل ایجیشمنٹ دیکھنے ملے گا تو یہاں پہ آپ نظر رکھے گا گلو بلی بھی آرثی کارکڑے آنے والے ہیں یوروزون اور جیپین کے دونوں کے انڈیسٹرل پروڈکشن کے آکڑے آنے والے ہیں تو یہ بھی ایمپورٹنٹ لگر ہے جہاں پہ آپ کو نظر رکھنی ہے لیکن سب سے ایمپورٹنٹ تو یہ ہے کہ بازار لائف ہائے پہ ہے اور کل ہفتے کا آخری ٹریڈنگ سیشن ہے اوکے تو کل آخری ٹریڈنگ سیشن ہے اور بازار لائف ٹائم ہائے پر ہے تو کس طرح کی ٹریڈنگ ہوتی ہے اور کیا کیا خبریں ہیں آپ کے لئے ٹریگر وغیرہ بھی آ گیا ہیں اور آج کے چال پوری سمجھ لیے لیکن ایک اور خبر آپ کو بتا دے کہ آئی ایس سیل میں ایتیہا سے گروہ دیکھنے کو مل رہی ہے آخر کیا ہیں اس گروہ کے ٹریگرز بتا رہے ہیں ہمارے صحیح ہوگی شرط دوبے جی بالکل انڈین ہوتلز جو ہے فوکس میں رہیں گے اور ان کو جو ہے ایک لاکھ کروڑ کا تاج مل گیا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ مارکٹ کیپ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں انڈین ہوتلز جس پہ فوکس رہے گا یہاں پہ تاج جو ہے دنیا کے سب سے مضبوط ہوتل برینڈز میں ایک ہے اور افکارس جنجر کیومن چیسے جو کمپنیز ہیں آماسٹے ٹریلز گروہ اس کے جہے رفتار بہت سٹرونگ ہو رہی ہے گروہ سمیہ سے پہلے ایبیڈڈا ماجن کی جو ان کی لکشتی یہ بھی حاصل ہو گئی ہے اور اگر ایسٹ لائٹ موڈل کی بات کرے تو اس کے کارن بھی جو ہے سٹریٹ بہت بولیش رہا ہے انڈین ہوتلز کو لے کے کمپنی ویچسل دوہزار چوبیس میں لگ بک پچیس سو نئے کمرے جو ہے لے کے آئے لیکن کچھ آکڑوں کی بات کرتے ان کے کامپیٹیٹرز یا پیرز کیسے کرتے ہیں تب دیکھیں کتنا وشال ہے انڈین ہوتلز یہاں پہ ان کے کمرے لگ بک چالیس ہزار کے ہیں وہی اگر ای 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 اچ کی بات کرے شیلے ہوتلز تو یہ رینج کرتے ہیں چار ہزار سے دس ہزار رومز تک تو آپ دیکھ سکتے اپنے نیرس کمپٹیشن ہے اس سے جو ہے چار گناہ زیادہ جو ہے ان کے رومز ہیں اگر حصے داری کی بات کریں تو کہاں پہ پر موٹر سٹیک کا حصے داری زیادہ دیکھ رہا ہے یہاں پہ ٹاٹا سنز کا 36% سٹیک ہے میوچل فنڈز کا 49% ایف آئیز کی بات کریں اور سنگاپور کی سرکار کی بات کریں تو یہاں پہ دیکھیں گے لگ بھگ 27% ہے ریکھا جنجن والا کا بھی سٹیک almost 1% سٹیک آئی ایت سیل میں ہے لیکن ٹاٹا گروپ پہ یہ کہاں پہ آتا ہے یہ سب سے بڑا آکڑا آج دن کا ہے کہ یہ آٹھ ہوا ٹاٹا گروپ کا کمپنی بن جاتا ہے جو ایک لاکھ کروڑ کے مارکٹ کیاپ کو تچ کر رہا ہے ہم نے دیکھا ٹی سی ایس ٹاٹا موٹرز ٹائٹن جیسے سٹاکس میں جو ہے سٹرانگ مارکٹ جو ہے کانٹریبوشن آیا ٹرینٹ ٹاٹا سٹیل ٹاٹا پاور یہ بھی لسٹ میں آتے اور آخر میں آتا ہے انڈیان ہوتلز اور ریسنٹلی ٹاٹا کنزیومر میں بھی یہ مارکٹ کیاپ ٹچ کیا تھا تو آٹھ ہوا ٹاٹا گروپ کا کمپنی بن جاتا ہے ایک لاکھ کروڑ کے مارکٹ کیاپ کے کلب کا لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اس کی جرنی کیسی رہی ہے تو یہ جرنی بھی بہت اچھی رہی ہے اب کہہ سکتے کہ جو آکڑا ہے دس ہزار سے شروع ہوا یہ جرنی دس ہزار کروڑ کا مارکٹ کیاپ جنوری دوہزار آٹ میں تھا پھر یہ بڑھنے لگا دھیرے دھیرے اور اب جو دوہزار تیس میں دیکھیں گے تو یہ آکڑا مئی کے مہینے میں پچاس ہزار کا مارکٹ کیاپ ٹچ کیا پھر اچھی گروت دیکھنے ملی اور صرف ماتر میں کہوں گا کہ ایک سال سے اور تین مہینے اور جوڑ لیجی یعنی پندرہ سے سولہ مہینے میں یہ آکڑا چھو گیا آپ کا ایک لاک کروڑ کا مارکٹ کیاپ دو چھا جون میں تھا دو سے تین مہینہ پہلے اور اب سپٹیمبر میں ہم کہیں گے کہ ایک لاک کروڑ کا آکڑا تچ ہو گیا ہے تو یہ بہت بڑی جنی انڈیان ہوتلز میں دیکھنے ملی اور یہ ہم کہہ سکتے کہ ایک لاک کروڑ تک کا تاج ملا ہے آئی ایت سی ایل کو شکریہ سر پوری ڈیٹیلز بتانے کے لئے کی کس طرح سے تاج ہوتلز کی انڈیان ہوتل کمپنی کی بھاگی داری بھر رہی کیسے ان کا دائرہ پوری طرح سے بھر رہا ہے بریک کے بعد آپ کے لئے ہوگا کموریٹی فڈا 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 انداز میں آپ اپنے کموریٹی سے جوڑے ہوئے تمام سوال پوچھ سکتے جل لڑتے